اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے کچھ روحانی آمال بتائیں کچھ مادی اسباب ہیں زراعت ہے تجارت ہے پڑھائیاں نوکریاں لیکن چند عمل اللہ کے نبی نے بتائیں ہیں جو احتمام سے کریں گے اللہ ان کا رزق بڑھائے مَا نَقَسَ مَالُمْ مَرْئِن مِّن صَدَقَةٍ جو اللہ کے نام پہ صدقہ دے گا اللہ اس کا پیسہ بڑھانا شروع کر لے زکاة کے بات نہیں ہو رہی زکاة تو بعضے لوگوں پر فرض ہے سب پر فرض نہیں ہے یہاں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر غریب آدمی بھی ہے تو وہ ہزار میں خرش کر سکتا چار آنے خرش کر سکتا ہے تو روزانہ چار آنے صدقہ کر دے آپ کو قصہ سنگھوں ابھی چند مہینے پہلے کی بات ایک سال کی جماعت تیار ہوئی فیصلہ باس چک جھمرے کا ایک گوالہ دو دی اس نے بھی نام دے دیا دو لاکھ روپیہ چاہیے لاکھ روپیہ گھر دینے کیلئے لاکھ روپیہ جماعت کا خرشہ اس کی کل جائداد ایک پرانا موٹر سائیکل بس جس پر وہ دودھ کٹھا کر کے چک جھمرے میں آکے بیچا کرتا تھا جب جماعت کٹھی ہوئی تو سب سے پہلا شخص جس نے ایک لاکھ روپیہ جمع کر آیا یہ دو دی تھا تو ایک ساتھ ہی مجھے میرے پاس لے کر آیا کہ اس سنو اس کی کہانی تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا کیا کیا آپ نے انہوں نے کہا جی سال کے لیے نام دے دیا ایک لاکھ روپیہ گھر دینا تھا سال کا خرشہ ایک لاکھ روپیہ ساتھ لے کی جانا تھا میرے پاس صرف ایک موٹر سائیکل میں ہی جہدار تو میں نے کہا چلو جو ہے وہ تو کروں تو میں نے وہ بیچ لیا وہ بیس ہزار کا بھی کہا امیز ہو جاؤں بیس ہزار اور دو لاکھ میں بڑا فرق ہے اس بیس ہزار سے دو لاکھ کیسے پورے ہوں گے پھر میں غریب آدم مجھے کردہ کون دے گا تو میرے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کے نام پہ ایک دو اللہ دس دے گا تو میں نے بیس ہزار روپے صدقہ کر دیا آدھے ایک مدرسے میں دے دی اور آدھے ایک مدرسے میں دے دی دس ہزار ایک مدرسے میں دے دیا دس ہزار دوسرے مدرسے میں دے دیا اور وہ خود خالی ہو کے بیٹھ گیا کہا جو مجھے نہیں پتہ اللہ نے کہاں سے دو لاکھ میرا انتظام کیا میں نے کہاں سے ہوا کہاں سے ہوا کہنے کا مولی صاحب اور توڑا بیان سنگے تو میں سال دیتا تو سی پچھی جاندے ہو کہاں سے ہوا میں کہاں تیرا ایمان عملی یہ ساڑا ایمان صرف ممبر آرہ ممبر طبعہ کے بولنے جو گئے ہیں ایسی صرف تو ماشاءاللہ ایک سال کے لیے رہونا ہوگے تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نام پہ خرش کرنے والے کا رزق اللہ بڑھا دیتا ہے کبھی نہیں گھٹتا زکاة تو فرض ہے جن پہ زکاة فرض نہیں وہ چارانے تو دے سکتے ہیں چارانے نہیں دے سکتے چار پیسے تو دے سکتے ہیں چار پیسے نہیں دے سکتے ایک پیسہ تو دے سکتے ہیں ایک پیسے میں بھی کتنے مسکالہ ذرہ ہیں حضرت عشاء کے در پہ سوالی آیا تو انہیں ایک انگور کا دانہ باہر بھیجوا دی تو ان کی خادمہ نے کہا یہ انگور ایک انگور یہ کس لیے دی ہے اور اس کا کیا فائدہ تو فرمانے لگیں اس میں کتنے مسکالہ ذرہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرْوَةٍ خَيْرَيْا رَوْا ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو اس کی تمہیں جزا ملے گی تو اس انگور کے دانے میں رائی کے دانے کے برابر جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا دوسری چیز جو نماز کا احتمام کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا نماز وہ نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز وہ جس میں آدمی محنت کرے اللہ اکبر اس سے لے کر کہ سلام پھیرنے تک اپنے آپ سے لڑائی کریں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں کسی اور کو سوچیں نہیں کسی اور کی سوچ آنے نہ دیں جو اس طرح نماز پڑھے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا چلو لمبی نمازیں میں نہیں پڑھی جت صدقے پر بھی حمت نہیں ہوتی ایک لوٹا پانی چاہیے بس ادیم الالتہار یوس سالے کرسک ہمارے نبی نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا کتنے آسان کام ہیں اب باوضو رہنا کہ ایک آدمی کو ہوا کی بیماری ہے وہ تو مستثنہ ہے لیکن وہ بھی جب ایک نماز کو وضو کر کے پڑھ لے چاہے اس کا وضو پوٹتا رہے تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے ایسی اگر وہ وضو کر لے تو وہ بھی اللہ کے ہاں باوضو شمار ہوگا تو دن میں آٹھ تفاہ کرنا پڑے دس تفاہ کرنا پڑے وہ باوضو رہے اللہ اس کا رزق بڑھائے گا اللہ کہ میرے ذمہ تو یہ تین کام ہیں چوتھا کام جو سلح رحمی کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا سلح رحمی کیا ہے ماں باپ کی خدمت ماں باپ کی دعا لینا ماں باپ سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ ماں کا اور باپ کا پھر ماں اور باپ میں ماں کا کہ ایک صحابی نے پوچھو یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں آپ نے کہا ماں کی کہ جی اس کے بعد تو آپ نے کہا ماں کی کہ جی اس کے بعد آپ نے کہا ماں کی کہ جی اس کے بعد کہ آپ نے کہا باپ کی تین دفعہ ماں کا کہا چوتھی دفعہ تین دفعہ ماں چوتھی دفعہ باپ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش قسمت ہیں وہ یہ دولت لوٹ سکتے ہیں جب یہ مطا حاصل سے چلی جاتی ہے تو پھر سوائے افسوس کے خوش بھی نہیں ہاتھ آئے ہوتا پھر بیٹھ کر روتے ہیں میں بیو دی قدر نہ کیتی میں اپنی امہ دی قدر نہ کیتی دنیا میں اس کو جوتے مارتے رہے جب وہ مر گئے تو اس کے سرانے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں کہ میں قدر نہ کیتی چار دن پہلے ہمارے ایک دوست کی والدہ پہ ہوتے ہیں تو اس کا بڑا بیٹا درہ تیز طویعت تھا ماں سے غلشت تھا تو میں نے فون پہ تازیت کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا کہ میں نے اپنی ماں کی قدر نہ کی میں نے اپنی ماں کی قدر نہ کی تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہی چار دن پہلے اپنے ماں کے سامنے چھک جاتا تو کتنی دھیروں دعائیں لیتے ہیں لیکن یہ دولت جب ہاتھوں سے نکل جاتی ہے پھر میرے بھائیوں سوائے افسوس کے اور کشمیں ہم سکتے ہیں تو صلح رحمی جو کرتے ہیں اللہ ان کا رزق بڑھاتا ہے صلح رحمی رشتے داروں سے اچھا سلوک رشتے میں ماں سب سے بڑا رشتہ ہے باپ سب سے بڑا رشتہ ہے پھر بھائی ہیں بھائی ہیں بہنے ہیں چچا پھوپیاں ماموں خالہ یہ وہ رشتے ہیں جن پر بڑے سے پڑا مفاد بھی قربان کرنا پڑے تو جو کر دے گا اللہ اس کا درکھ لے موسیقا